ایک پہلو کی طرف اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کی طرف اس سبق میں اشارہ کیا گیا ہے جس پہلو کی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہے سب جہانوں کے لئے رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احفائے احد صداقت امانتداری یہ مختلف پہلو ہیں افوت اور گزر اور ایک پہلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو اس میں ہم آج صفحہ نمبر تین پڑھیں گے اور کام کریں گے سب جہانوں کے لئے رحمت سبق ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ترپن برس مکہ میں گزارے اس زمانے میں اہل مکہ میں بہت سی خرابیاں موجود تھیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے غریبوں کمزوروں اور غلاموں پر بہت سختی اور ظلم کرتے تھے دشمنوں کو بلکل معاف نہیں کرتے تھے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے ڈاکہ زنی اور لوٹ مار ان کے مشاغل تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ کر بسر کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ان سے بالکل مختلف تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے نہایت رحم دل تھے اپنے وعدے کے پکے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اچھی صفات کی بنا پر اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے چالیس برس کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکوم سے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی ان کو بوتوں کی پوجہ کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت کرتے تھے جانی دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو تین سال ایک گھاٹی میں رہ کر گزارنے پڑے جس کا نام تا ہے شعب عوی طالب یہاں تک ابھی ہم واقعات پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے جب ہم لیکچر میں پڑھیں گے تو آپ نے جو رحمت کی ہے اب اس سے آگے وہ شروع ہو جائے گا ہم کلاس ورک میں کچھ کام کر لیتے ہیں کاپی نکال لیجئے تمام بچے اور پینسلز ہمال لیجئے سوالات کرتے ہیں ہم سوال کون کون سے کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے سوال لکھئے ساتھ ساتھ اور جوابات ڈکھنا شروع کر دیں گے آپ ویڈیو روک روک کر ایک سوال کاپی کریں گے اور جواب ڈکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ مکہ میں گزارا سوال نمبر دو اہل مکہ موس بکون کون کون سبراینہ پایزا تیدی موس بکون کون کون سوال موسیقی دو سوال کوپی ہو گئے میں مٹا رہا ہوں تیسرا سوال لکھوں گا یہاں اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے بکار دیتے صادق اور امین یہ تین سوال ہمارے کلاس ورک کے سوالات لکھ لیا ایک سوال اور اس میں سوال یہ ہے مندرجہ زیل الفاظ کے ہم آئینے لکھیں الفاظ نکالے ہوئے ہیں ہم نے یہاں بلکھے الفاظ اس کتاب میں ہی موجود ہیں اہل مکہ مائنس کے مکہ مائنس کے رہنے موالے دو زندہ دفن زندہ دفن کا مقصد انسان مرا نہ ہو پھر بی کبر رہن بلکھے لکھنا میں کے بجائے لکھیں دبا دینا اگلی خالی ورز اگلے الفاظ مائنے ہیں مائنس کے مائنس کے مائنس کے کام شک سفار پوویاں یہاں تک اتار لیا بچو اس کو مٹا دیتے ہیں اور الفاظ لکھیں گے ہم سادق سج بولنے والا امین امانت کی حفاظت کرنے والا آگلی خالی جگہ ہے کیا ہے کسی چیز کی کمی سوکھا پڑھنا ہاں کہت تو اکثر ہم اس میں استعمال کر لیتے ہیں ویسے کہت کے معنی کسی چیز کی کمی ہونے کے لیے اس کا کہت پڑ گیا ہے کوئی بھی چیز ہو اکثر ہمارے پاس جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں سوکھا پڑھنا جس سے بول لیتے ہیں جب بارشیں نہیں ہوتیں تو ہماری فصلیں اچھی نہیں ہوتیں تو ملک میں غزائی ناس کا یا غزائی چیزوں کا کہت پڑ جاتا ہے کمی ہو جاتی ہے بارشوں کے نہ ہونے سے تو اس لیے اس کے معنی سوکھا پڑھنے کے بھی لے لیتے ہیں پیروی پیروی کا مقصد پیچھے چلنا ہولو کرنا کسی کو یا تقلید تقلید کے معنی میں کسی کے پیچھے چلنے کے ہیں پیچھے چلنا نہیں لکھا یہ اکثر پیروی ہمیں ایسے پیچھے چلنا نہیں کہ ایک شخص آگے جا رہا ہے ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں بلکہ بلکہ اس طرح ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ احکامات دیئے اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں ہیں ہم ان کے پیچھے یعنی جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کر کے دکھا ہے جن کی تعلیمات دی ہم اس کو ہولو کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس طریقے کی پیروی یہ ہمارا کلاس کا کام ہو گیا اب ہم تھوڑا سا کام ہومورک کے لئے لیں گے اور آج کا لیکچر ہمارا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا ہومورک میں سوال ہے جمع کی واحد لکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں یہ آپ کو اس طریقے سے جمع کا کالم منا دینا ہے اور ایک کالم واحد کا بنا دینا ہے جمع کتاب والوں نے ہمیں دی ہوئی ہے واحد ہمیں اس میں دکھنی ہے میں یہاں پر آپ کی جمع دیتے رہا ہوں خرابیاں غریبوں نمبر تین ہے کمزوروں کمزوروں بچیاں چار ہو گئیں آگے بھی اور لکھ لیتے ہیں ہم واحد ان کے آپ کو خود لکھنے ہیں پانچ میں ہیں مشاقل اور چھٹی ہے صفات ساتھ میں کھالی جگہ ہے بتوں آٹھ میں ہیں چہروں آٹھ خالی جگہ یہ آپ نے کاپی کر لیے اور لکھ لیجے نومی خالی جگہ ہے زیادتیوں دس میں کھالی جگہ ہے گردنے اور گیارویں اور آخری کھالی جگہ ہے ربوں ٹھیک ہے بچوں آپ اس کی واحد بنا کر لے کر آئیں گے ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ